سوامی نے بچا نہ سنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتا رہے کہ یہ کیسے جائیں گے ایسا پرسولتا ہے تو وہ کہتے ہیں سوامی نے اس کو بچا سنایا کہ دیکھ سنت صحیح سچی بات پہی ہے کہ جیسا آپ بتائیں وہ ایسا کرو تو گھر میں پہنچ جاؤ گی جہاں سے آئی ہوگی وہاں پہنچ جاؤ گی اور تم وہ کام نہیں کرو گی تو پھر نہیں پہنچ سکتی ہو تو وہ بتا رہے کہ دیکھ میں اب مہارک کا بھیت سب کچھ کھولتا ہوں تو تمہیں کیا کرنا اس من و شریر میں دونوں آنکھوں کے پیچھے بیٹھ کرتے ہیں بولو مارک کا یو بید لکھایا کہ جیسا آپ لے کر یہاں سے لے کر کہ آت آتاں گا اور آتاں لے کر آتاں گا سب مہارک کا بھیت تم کو بتاتا ہوں بتاؤں گا پھر اس کے بعد میں لکھاؤں گا لکھانے کا مطلب ہے دکھاؤں گا پورا پورا بولو پانچ نام کانسو میں رنگ کرو شام سے تمہیں سور سے کرو کہتا ہے کہ پانچ نام پہلا نام دوسرا نام تیسرا نام چوتھا نام پانچ نام کہتا ہے پانچ نام کا جو نام دان پرس ہوگا وہ جیسے آپ کو بتایا گیا اس کا سنت بیدی بدان سے آپ کرو اور جب آپ کمران کر رہے لوگ اگر دکھاؤں گا آپ نے یاد کر لیا دس بلد پھر دیان پر پیار جاؤں گا دس بلد جاؤں گا پندرہ بلد بجن پر پیار جاؤں گا تو کہتا ہے کہ جب تم نے یہاں دونوں آنکھوں کے یہ سامنے بیٹھک بنا لی ادوار ہے یہی پر تو یہی پر تمہاری یہ دھولائی ہو جائے گی تو دینے سے جب تمہاری یہاں کھولے گی تیسری آنکھ تیسرا نیتر ہے تو کہتا ہے کہ سیام میں سپیدی نیلے میں سپیدی مجھے چھٹکا ہوا اس کو سیام نیلے میں سپیدی وہ تم کو جناس صدقائی دے گا کہتا ہے کہ تم اپنی صورت کو اس میں پو پونے کا مطلب ہے جیسے تاگے کو سوئی میں ڈالو کہتا ہے ایسی پرود ہو اس کے اندر میں چلی جائے وہ بہت چھوٹا چھیر ہے کہتا ہے اپنی صورت کو اپنی دشتری کو اس میں جمع کر کے رکھو وہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں دشتری جمع ہو کہتا ہے یعنی رو کو ہلے ڈلے نہیں اس کی سیام سے یعنی چاروں طرف نیلا و بیت میں سپیدی اس میں اور چاروں طرف سے سپید و بیت میں نیلہ کہتا ہے اس میں اپنے دشتری کو رکھو جمع کر کے سیام سے اس میں تو وہ سامنے آ جاتا ہے سامنے لکھائی دیتا ہے لیکن جب جب اس آنکھ آکھ پیہلے کی ایسے ابھی تب رہن ہو جائے گا اور ایسے رکھ جائے گی تو آئے جائے گا سامنے اندر تو دشتری ہے ہی دشتری آنکھ تو اندر ہے ہی یہ آنکھیں تو کانونی کرتی ہیں چرم آنکھیں مہاں تو اندر کی جو صورت اس میں آ گئی وہ جب دیکھنے کا کام کریں جیسے باہر دیکھتے ہیں آنکھیں ایسے اندر ایسے ہی دیکھتے ہیں وہ بھی سامنے ہیں یہ نہیں سامنے باہر کا یہ باہر کا پردہ ہے اور وہ اندر تو سامنے دیکھتے ہیں تو ادھر بھی تو رچنا ہے وہ دیو رچنا ہے تو کہتے ہیں کہ اس دروازے میں کھنسنے کے لیے اس کے بیچ و بیچ میں پرویس کرو رکو ایک آنکھ کرو اس کو اٹھارا دو بولو پرتھ میں سنو گگن میں باجا گھنٹا سنکھ چھانٹے دھونے گا وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری صورت اسی سامنے کے اندر اس میں پریریس ہوگی یعنی اس کے اندر چلی جائے گی ایک دیتی ایک ہوگی تو کہتے ہیں کہ اسی میں سے وہ گھن میں باجی بج رہے گا ترے ترے کے باہر ایک ترے کے باہر ہجاروں باجی ایک ساتھ ایسا گمہ گم بجتا ہے جس کا ورن نہیں ہو سکتا ایسے باجے بجتے ہیں تو گھنٹا سامنے مہارات نے کہا کہ سور بھائی گھور سور بھائی بھائی کہتے ہیں اتنا سور ہوا اتنا سور ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کتول کہاں سے ہو رہا ہے ان کو یہ کا چمبہ ہو آپ چرے ہوا تو گھنٹ میں ترے ترے کے باجے باجتے ہیں اب وہ باجوں کو تم جان دیکھ کر سنا بڑے رض بڑے بڑے اچھے بڑے میٹھے بہت سوہنے لگتے ہیں باجے یہاں ایسے باجے نہیں ادھر تو آپ کا من کھک جائے گا آپ کی اندریہ ادھر موید ہونے لگیں گی اور سورت کی دشتری اس پر ٹکنے ٹکنے لگیں تو کہتے ہیں اسی اسیام سیت میں اپنی دشتری کو پروپ اس پر جمعو اندر جانے دو اور جیسے ہی وہ رکے گی اس میں وہ ایسے ہی گھنٹ میں باجے سنائی دیں جب سنائی کانوں سے دینے لگے تو کان ہلا گئے اور آنکھ ہلا گئے جیسے ہی وہ پرکات پر لکے گی بس گھنٹ میں باجے سنائی دیں گے تو اس کو کان سے سنو کیسے سنو کہ باجے تو پہلے سنو بہت طرح کی ہو رہا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ گھنٹے آم گھنٹے اوستن کی آواز کو پکنیں یہ یاد رکھو کیونکہ جو تیس ط equally ذوہاں کرایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی آواز یہ ہے ان کا نام یہ ہے ان کا sus Reid ان کاuggling یہ ہے یہ پر یہ بہٹے ہوئے تو آپ نے اس پر pedestrians کیا کہ گھنٹے اور شن کی آواز کجہ تو جیسے ہی آپ ٹھے کا پکڑنے کے لیے کوشی کریں گے تو اسی میں سے دھیلے 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 جو باجے بج رہے اسی میں سے آواز آنے لے گی گی گھنٹے کیا جب آواز جڑا سی مالو ہو کہ گھنٹا سا کو ٹل ٹل کرتا ہے تو ٹل ٹل کرتا ہے تو اس کو جڑا دھیان دے کر کے سنیے تو سنتے سنتے کچھ دنوں کے بعد سب باجے بند ہو جاتے ہیں وہ ایک باج آتا ہے گھنٹا بج رہا ہے ایسا مالو ہو گا کہ چار اترا بج رہا ہے اس کے سامنے سب آوازی بند ہو جائے ہیں آواز کیونکہ آپ کا نسانہ اس آواز پر لگیا اور آوازیں بند ہو گئے اس آوازوں کی وجہ سے گھنٹے اور سن کی آواز سنائی نہیں دیتی تو وہ ناپرس کہتے ہیں تو وہی پہلے پرتھم جلدیشتی ٹھہرے گی اور سیام سید پٹکے گی اس میں پریویس ہوگی تو گھر میں باجے آپ کو سنائی دے گا کہ باجے سنائی دے سنو اس میں سے پھر چھات لو چھاتے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب سنو گے تو چھٹ جائے گا پھر وہ باجے سنائی دے گا اور باجے بند ہو جائے گا اب اس کو آپ سنو اور سنتے 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 اس میں لے ہو جاؤ ایسے بھی کہ اب آج گھنٹہ بج رہا باجا بج رہا ہے تو آپ پھر خالی سنتے رہے نہیں نہیں سنتے رہے سنتے سنتے ادھر کا دھیان ٹوٹ جائے کہی کا کوئی خیال مند بدھی چھت ادھر ادھر کا ہی نہیں بس دیرے سنتے 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 اسی میں لے ہو جیسے آپ لے ہو جاؤ گا سکھیتی لے گا ایسے سریر سے بھر کوئی علاق کر دے گا سورت کو سریر سے الگ کھڑے گا تو نیچے سے سنت کر کے ادھر آکے کڑی ہو جائے گی دروازے کے باہر باہر کڑی ہوگی تب ہی تو اس کو پتا چلے گا کہ میں کون ہوں ایسے کیسے معلوم ہو جائے گا اس کو معلوم تو جب ہی ہوگا جب اس کو کھیچے گا کھیچے دروازے پر لے آئے گا یعنی اس کے پرکاف کو کھیچ کر کے سمٹ لے گا اور سمٹ کے لے آکے کھڑا کر دے گا درواز جب کھڑا ہو جائے گا تب دکھائی دے گا تب چاڑوں دروازے دکھائی دے گا پہلے تو میدان ہی دکھائی دیتے ہیں میدان میں رچنا ہے بہت میدان دکھائی دیتے ہیں اس میں پرکاف آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آواز کو سرو دیان سے پرکاف میں اسی کا دیان کرائی جاتا تاکہ کوئی نیچے سے بہدان ہو اور آپ اس کو سمجھتے رہے ہیں اور جب گھنٹے کی آواز پکڑ کے جب جس میں سے آواز نکل رہی جب اس کے پاس کھیچے گا تو کہیں لے رہی جائے گا اپنی پاس سیدھا کھیچ کر کے تو سیدھا اس کی صورت کو کھیچ کر کے سامنے کھڑا کر لیا تو موہ بھی لوگ رام نسکائے اور سامنے دیکھ رہے ہیں وہ تو آواز اسی میں سے نکل لائی اور اس نے کھیچا اور سامنے کھڑ لیا اب دیکھا کہ یہ تو تیر لوگ کے مالک ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ان کا محل ہے اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پرمار دیا ہے جرسے مندر دیم کے باڑا ایسے جوت اوٹ اوجیارا کہتے ہیں اس جوتی کا ایس پرکار سے اوجیارا ہوگا اور اس کی سہسپرو دھارا ہے نیچے کے یعنی الگ الگ جدہ جدہ سب کام کرتے ہیں وہ ایک درست جو ہے بڑا آنوخہ دیکھنے میں آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تب یہ پسا چلتا ہے یہ تو مطلب یہ ہے کہ تو جگمہ کیوں تھے جگمہ جوت ان کا سروب ہے ان کی آنکھیں ان کے کانے ان کا روپ ہے یہ بہت بڑا ہے یہ تُنے چھوٹا تو نہیں ہے وہ تو بہت بڑا ہے سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے اس سے بڑا ان کا روپ ہے لاکھوں ہشتہ ادھر سے دکھلے گا جا ڈوب جائے گا اس سے لاکھوں ہشتہ ان کا بڑا یہ جسم ہے جو سہد دل کمل میں بیٹھے ہوئے تین لوگ کے مالک ان کو خداییسو اور گھاٹ کہتے ہیں اور یہ جوت اس طرح پر ان کا نام میرے گیا لے ان کی آواز جنتا ہے اگر آپ ícul ان کی ف vida آپ جیز کشی نہیں سیکر مقères لم کشی